خواتین تانی اسلام علیکم خواتین و حضرات فوزیہ سعید آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کو معلوم ہے ہم اپنے اس پروگرام میں آپ کی ملاقات ایسے ستاروں سے کراتے ہیں ایسی خواتین سے کراتے ہیں جنہوں نے اپنے فن میں بہت نام کمایا بہت مشہور ہوئیں بہت پرفارم کیا اور آہستہ آہستہ ہماری آنکھوں سے اوجل ہو گئیں ہماری آج کی مہمان بہت سپیشل شخصیت ہیں انہوں نے گانے میں فن میں بہت نام پیدا کیا بہت جانی پہچانی شخصیت ہیں تو آئیے ان سے ملتے ہیں روبینا قریشی روبینا آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے سٹوڈیوز میں تشریف لائیں شکریہ میں آپ کا بھی ادا کرتی ہوں اور ادارے کا بھی آپ نے کہا کہ اوجل ہو گئے ہیں اوجل ہوئے نہیں ہے کر دیئے گئے ہیں تو بہرحال ہم تو وہیں پر ہیں جہاں تھے بالکل اس پر بھی بات کریں گے کہ کیسے اوجل ہو جاتے ہیں ہاں یہی بات ہے کہ فنکار خود سے اوجل نہیں ہوتا ہے اگر اس میں کوئی پوٹنشل ہے تو پھر وہ خود سے تو نہیں ہوتا ہے لیکن اگر اس کو مواقع ملتے رہیں تو ہمیشہ سامنے رہتا ہے آپ کے روبینا تھوڑا سا آپ بتائیں گے کس طرح آپ کو گانے کا شوق ہوا کب سے آپ نے شروع کیا گانے کا شوق تو یہ کہیں کہ انباؤں نہیں لگتا ہے کیونکہ بچپن سے ہی مجھے لگتا ہے کہ میں فنکارہ ہوں گو کہ میں نے سیکھا بڑے دیر میں شادی کرنے کے بعد میں نے گانا سیکھا ہے اس سے پہلے جو میں گاتی رہی وہ ایک کہہ لینا چاہیے کہ ٹیلنٹ تھا اندر جیسے نیچرل ٹیلنٹ ہوتا ہے نیچرل ٹیلنٹ تھا اچھی آواز انباؤن ٹیلنٹ تھا اور پک اپ پاور تھا جو کسی نے دھن بنا دی تو ہم نے بڑے خلوص کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے اسے ادا کر لیا تو اسی طرح سے سلسلہ چلتا رہا تو بڑا نام کم آیا علاقہ کرنہیں بہت لیکن فن کی جانکار ہی نہیں تھی اس وقت میں نام بہت تھا پاپولارٹی تو پھر بھی ملتی ہوگی سکول میں ظاہر ہے جو گائے یا کالج میں گائے اسکول میں تو یہ تو ہے کہ جتنے بھی ٹیلنٹس ہوتے ہیں جائے وہ لکھنے والی ہوں بچیاں یا سپیچ کرنے والی ہوں یا کھیلنے والی ہوں یا پھر یہ پرفارمنگ آرٹ میں ہوں ڈراما بولنے والی ہوں تو میرا اللہ کا شکر ہے میں سٹیج پہ بڑا اچھا پرفارم کرتی تھی اسکول کے ایس ویل ایس کالج کے تو اس کے وجہ سے مجھے بڑی پرومننس سے ملتی تھی اسکول میں بھی کالج میں بھی پھر جب ریڈیو پاکستان حیدراباد کی بنیاد پڑی حیدراباد میں تو پھر وہاں کی اسٹیشن ڈیریکٹر نے جو وہاں پہ سی اس وقت ہے تو انہوں نے سکول میں کالج میں لیٹرز بھیجوائے کہ آپ جو ٹیلنٹیڈ لڑکیاں ان کو آڈیشن کیلئے جیسے ٹیلنٹ ہنٹ ہوتا ہے ٹیلنٹ ہنٹ کی طرح تو اس طرح سے ہمیں بھی ہماری پرنسپل نے بھیجوا دیا کہ آپ جائیں دیکھیں تو ہم نے تو رائٹ وے کہہ دیا کہ ہمیں گھر سے اجازت تو ملے گی نہیں اور سب سے بڑی بات ہے ہم پردہ کرتے ہیں تو ہم تو جائیں گی نہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں تم جاؤ اور ترقی کرنی ہے تم نے کچھ کرنا ہے کچھ بننا ہے تو کچھ کرو تو ہم چلے گئے اور وہاں پہ بس پہلے تو جاتے ہی اپنا نام ہی چھپا دیا مارے ڈر کے کہ نام میرا ویسے آئیشہ ہے تو وہاں سپونٹینیسلی میرے موں سے روبینا نام لکل گیا تو وہی نام چل سو چل ہو گیا کہ سب نے یہی محسوس کیا کہ یہی نام ہے اور گھر والے گھر سے تو خیر سواری نہیں پیدا تا اجازت ہوتی لیکن ہماری پرنسپل نے پھر ہماری امیر سے بات کی انہوں نے ہمیں اجازت دلوائی اس طرح سے اچھا میں نے کئی گولو کاراوں سے یہ بات سنی ہے کہ ریڈیو میں کیونکہ چہرہ نہیں آتا تھا خالی آواز تھی تو وہ ایک طرح کہ ان کو تھوڑی سی پروٹیکشن کی فیلنگ ہوتی تھی ہاں یہ ہوتی تھی لیکن کیا ہے کہ میری آواز کچھ اس تھا کیونکہ سیکھے بھی نہیں تھی بڑی کھلی آواز تھی اگر میں کوروس میں بھی گاتی تھی تو پرامیننٹی رہتی تھی پہچا نہیں جاتی تھی بلکل پرامیننٹ اور پھر ساتھ ساتھ پر ڈراما بھی آوڈیشن ہو گئی تو ڈراما بھی کرنے لگی ریڈیو کے اوپر ریڈیو پر اوڈیو اس ویلیو اس سندھی درامے دونوں کرتی تھی اچھ اچھ تو اردو سندھی دونوں پروگرامز محصہ لیتی تھی تو اس طرح سے زیادہ ویسے آپ کو سنگر کی طور پر پہ پہچانا جاتا ہے ہاں آوڈیشن میرا فوک سنگر کے جاسے حالانکہ مجھے سندھی گانا آتا بھی نہیں تھا اچھ میں تو کوپی کرتی تھی لتا کو یا نو جہاں کو یا بھی کوئی بھی سنگر ہوتے لیکن پھر انہوں نے وہاں پہ مجھے سکھا ہے وہاں پہ کمپوزر تھے محمد ابراہی محمد جمن انہوں نے پھر میرے لیے دھنے بنائیں وہی میں گاتی رہی وہی پھر شروع میں وہی آپ کے استاد بن گئے وہی بن گا بس وہ جو کمپوزر تھے وہی انہی کو استاد آپ کہہ سکتے ہیں اور شاہ کا کلام میں نے بہت گایا سچل کا کلام خواجہ فرید کا یہ میرے مقصد یہ عارفانہ کلام تھا اس کی طرف میرا بہت زیادہ رجان آزاد جی دولت دل روشن نفسے گر آزاد جی دولت دل روشن نفسے گر محکوم جو سدمایو فپت دی دے نمنا محکوم جی رگ نرم صدا آئے رگے تار آزاد جی رگ سف صدا آئے رگے سام موسیقی ممکن نا میں تو دے آزاد جو ہم سے ممکن نا میں تو دے آزاد جو ہم سے ہوں بند اے اخلاق کا دیواز اے اخلاق محکوم جی رگ نرم صدا آئے رگے تار آزاد جی رگ سف صدا آئے رگے سام موسیقی آپ نے پرائیویٹ تو گایا نہیں پرائیویٹ محکوم میں تو آپ اوفیشل رہے تو یہ ڈیلیگیشنز حکومت کی طرف سے ڈیلیگیشنز جاتے تھے یہ اچھا کہاں کہاں گئی آپ حکومت کی طرف سے مجھے چائنا بھیجا گیا اپنا انڈونیشیا بھیجا گیا ٹرکی بھیجا گیا تو اور وہاں پھر جا کے میں وہی کے گیت گاتی تھی وہ کیسے آپ گاتی تھی سندھی میں لکھ لیتی رومن اور پھر میں گا لیتی تھی چائنیز گانا تو بہت مشکل ہو گیا چائنیز نہیں لکھ لیا اپنی زبان میں تو پھر کوئی مشکل نہیں اور یاد کر لیا اور یاد کر دیا اور اسی طرح سے جب میں انڈونیشیا گئی تو وہاں پہ میں نے کافی گانے سیکھ لیا وہاں پہ تو جب لاست ہمارا ڈینر سوئی کارنو صاحب پریزیڈنٹ کے ساتھ ہوا تو پھر وہاں ان کو بتایا گیا کہ ایک ڈیلیگٹ ایسی ہیں جو کہ انڈونیشن گانے گاتی ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ سنائیں میں کھڑی ہوگی سنانے کے لیے بہت اپیشیٹ کیا وہ پراندہ کی کیا بات تھی ایسا ہوا کہ میں کھڑی ہوئی گا رہی تھی تو میری چھٹیا تھی تو اس میں پراندہ تھا تو انہوں نے دیکھنے حیرت سے دیکھتا یہ کیا چیز ہے تو ہمارے جو لیڈر اف ڈیلیگیشن تھے انہوں نے کہا کہ اس سے فوراں کھول کے تو ان کو سووینئر کر کے پیزنٹ کر دو تو میں نے پھر ان کو پیزنٹ کر دیا ان کو فیسنیٹنگ چیز لگ رہی ہوگی بالوں میں تو ٹرکیش میں بھی آپ نگا 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 ٹرکیش بھی کچھ تھوڑا سا سنائیں گی ٹرکیش کا میں آپ کو یہ بتا ہوں کہ ٹرکیش میں ٹرکی میں میں گاتی رہی لیکن پھر پاکستان میں جب لارکانہ میں میموریل کا افتتہ ہوا ٹرکیش تو وہاں پہ مجھے لاہور سے بلوائے گیا کراچی گئی میں تو وہاں پہ ایک آئیٹم پاکستان ترکیش دوستی کے حوالے سے ایک ٹرکیش گانہ لے کے بیٹھے ہوئے دے کہ بھئی روگی نہ آئیں گی تو خاص انسٹرکشنز ہیں کہ یہ وہاں پہ ٹرکیش گانہ گائیں گی پھر رات میں بیٹھ کے کوئی بارہ ایک بجے تک مجھے وہ گانہ یاد کرنا پڑا رگلے دن میں نے وہ لڑکانہ میں جا کے گایا اچھا اچھا تو جو ٹرکیش لوگ تھے ان کا کیا ریاکشن تھا وہ تو یہی سمجھے کہ یہ پرفیکٹ ہی گا رہی ہے کہ آپ ٹرکی سے ہیں پاکستانی کو پڑا میں کچھ یاد ہے تھوڑا سا ہاں میرے پاس لکھا ہے اچھا ضرور سے بکردشم ایلینی بیربانا گلکردشم نشے گتر دمسن آلکردشم اچھا گل لائینا سر کردشم کولونو بیولوما سیف کردشم چنم پیدائیولونا برکردشم تم انسان لے را دنیا یا گیلدک بیلک کھڑے تاسا یو بیورک ہر گن بیو شرکی یو سرے سیف دک چیگو در ہر چیرے آماش ترہے بینا سن کلپ لے بیلک دنیا یا گیلدک بیلک کھڑے بکردشم ایلینی بیربانا گلکردشم نشے گتر دمسن آلکردشم بہت اچھے یہ تو بہت ساملیئٹ یون ہے ساملیئٹ یہ ہے کہ جب میں نے یہ گانا میں رہیس کر رہی تھی تو عالمگیر میرے ساتھ وہ گٹار بجا رہا تھا اس کو یہ دن بڑی پسند آگئی سائی رات وہ میں یاد کرتی رہی گٹار میرے ساتھ بجا تھا پھر کچھ تنوں بعد اس نے مجھے کہا کہ بھابی میں اس کو میں اردو میں کر کے تو میں گاروں میں نے کہا بسم اللہ تم گھر سوچانا تھا کبھی یہ ہم نے یہ ساملہ کچھ سکتا ہے یہ بہت مشہور ہوا نا موسیقی 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 کے انچارج بھی ہوئے تو میزک کے پروگرام سکتے تھے پھر ڈراما وغیرہ کرتے تھے تو ڈرامے بھی مقصد میزیکل ڈرامے بھی اس زمانے ہوا کرتے تھے اور اس طرح سے میزیکل ٹیبلوز بھی ہوا کرتے تھے تو یہ سارے مقصد پروڈیوچر کرتے تھے تو میں ان میں پرفارم کرتی تھی تو اس طرح سے لیکن ایک ماحول اچھا تھا وہ جیسے ایک فیملی ایٹموسفیر تھا وہاں پہ اب تو پتہ نہیں ہمیں نہیں معلوم کے کیا ہے کیا نہیں لیکن وہ بڑا اچھا ایک ہوتا تھا اور مقصد یہ کہ اس کی ریکنیشن بڑی تھی آرٹسٹوں کی بڑی پہچان تھی اس وقت میں اور اتنا باعثت طریقے سے دیا جاتا تھا سب کو اور پھر ریڈیو اس وقت تھا بھی بہت اروج پہ اپنے ہیں بہت اچھا تو آپ بھی بتائیے کہ مصطفیٰ قریشی صاحب جو تھے انہوں نے فلم شادی کے بعد جوئن کی اس سے پہلے شادی سے پہلے شادی سے پہلے تو آپ کی فیملی کو تو کوئی طراز نہیں تھا اس شادی کا میں واقعہ آپ کو بتا دوں یہ ہے کہ ہم تو کلیکس تھے نا پس میں مقصد ہے کہ ایک ساتھی ہم تقریباً ساتھی رہتا تھا سارے عبدالکریم بلوچ ہوتے تھے جو جی ایم کراچی تھے اب ریٹائر کر گئے وہ میتاب راشتی میں اور بہت سے آرٹس ہم لوگ آپس میں چند ایک آرٹس تھے جتنے پروگرام سوگر ہوتے تھے سب ملکہ ہی کرتے تھے تو میں اسکول میں ٹیچ بھی کرتی تھی تو ایک دن میری کلیک نے مجھے کہا کہ وہ ان کے سوسر نے ان سے کہا کہ مصطفیٰ قریشی صاحب روینہ کی بہن سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے مجھ سے بات کی تو میں نے کہا کہ اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے میں ان سے خود بات کر لوں گی میرے تو بہت ہی اچھے جاننے والے ہیں تو میں ریڈیو پر گئی وہ لاہور سے یہ شوٹنگ کر کے لاکھوں میں ایک کی آئے ہوئے تھے تو میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا کہ بھئی اس طرح سے فلان خاتون نے مجھے بتایا کہ آپ انٹریسٹڈ ہیں میری بہن سے شادی ہونا خاموش بیٹھے رہے اس کے بعد میں نے پوچھا بھی آپ بتا دیں اگر ہے تو ارادہ تو کہنے لگے کہ جی اگر ارادہ ہے تو میرا آپ سے شادی کرنے کا بہن سے نہیں تو پھر بس اس طرح سے پھر آگے دیویلپ ہوگی اور آپ کی فیملی بھی ہاں پھر ان کی بھی فیملی اور ہماری بھی فیملی کیونکہ ان کی فیملی بہت زیادہ اوٹھوڈکس بے تہاشا محصد بھی ان کی اپنی ہے تو وہ ذرا تھے کہ بھئی اتنی نام والی ہے اتنا باہر مقصد موو کرتی ہیں تو یہ کس طرح سے ایجسٹ کریں گی ہماری فیملی میں تو میرا انڈرسٹینڈنگ تھی آپ اس میں اس وقت تو آپ کا بہت نام شادی سے پہلے تھا بہت نام تھا بہت پہچان تھی آپ کے اپنے تو پھر شادی کے بعد کیا ہوا شادی کے بعد تو پھر یہ ہے کہ آخر کسی ایک کو تو سیکریفائس کرنا تھا نا اور پھر یہ تھا کہ نیچرل بات ہے کہ جو گھر کا سربراہ ہے اس کو تو کچھ نہ کچھ تو موقع آگے بڑھنے کا ہونا چاہیے نا اس کو جو مواقع مل رہے ہیں اس کے درمیان کوئی ہندرن نہیں آنا چاہیے کوئی ہندرنس ہوگی تو آگے نہیں بڑھے گا اور وہ یہ تھی کہ مجھے سارا کچھ گھر کے معاملات میں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا بچے گھر داری ہر چیز میں نے لے لیا ہے کلیش صاحب کو فارق کر دیا ہے کہ آپ اپنا کام کریں ان کا کریئر اس وقت بلکل چڑھ رہا تھا اس وقت ان کو بھی پنجابی فلموں میں نہیں آئے تھے مردو فلمیں کر رہے تھے تو پھر کافی پنجابی پروڈیسرز ہمارے ان کو کہا کہ آپ پنجابی فلموں میں کام کریں تو انہوں نے انکار کر دیا کہ مجھے تو آتی نہیں ہے میں کیسے کروں گا تو پھر کچھ پروڈیسرز نے مجھے کانٹیک کیا کہ بھئی آپ ان کو سمجھائیں اچھا پھر میں نے کہا جب آپ کر رہے ہیں تو آپ کے لیے زبان کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے آپ ڈراما آرٹسٹ ہیں تو ڈراما آپ تو کسی بھی زبان میں ہوگا آپ نے کہا ہوگا میں نے اگر بارہ زبانوں میں گانا گا لیا ہے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے ہیں میں نے واقعی بہت سب دو ٹرکش میں میں نے گایا چائنیز میں گایا انڈونیشن گایا اور پاکستانی جتنی اور پھر اس پاکستان کی بنگلہ دیش بنگالی میں گایا سب زبانوں میں میں نے گایا اچھا یہ بتائیں کہ عورت ہمیشہ کیوں پیچھے ہٹ جاتی ہے اسی کو قربانی کیوں دینی پڑتی ہے بچے مرد تو نہیں پال سکتا نہیں پال سکتا بچے پالنا بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے اچھا پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے دیکھیں کئی دفعہ اسی طرح آرٹسٹ سے بات ہوتی ہے تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ خامن منہ کر دیتا ہے آپ کے کیس میں تو ایسی بات نہیں تھی اتنا اچھا لگتا ہے وہ ابھی بھی آپ کو اتنا اپریشیٹ کرتے ہیں اور اتنے فخر سے آپ کی ساری جو کامیابیاں ہیں ان کی بات کرتے ہیں تو آپ کے کیس میں ویسے بھی نہیں تھا کہ خامن جو ہے وہ تنگ نظر ہو یا کچھ ہو بلکل گھریلو اس کی On the contrary جب میں لاہور شادی کر کے آئی ہوں تو مجھے لگا کہ اب میں کیا کروں لہر سے ایک مہینے کا ایک پروگرام کرتی تھی میں تو پھر یہ سوچا کہ اب ایسا بیٹھے بیٹھے کیا کروں تو خان صاحب چھوٹے غلام علی خان کو بلوائے ہیں وہ آئے ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں سکھائیں انہوں نے تعلیم دینے شروع کیا تب آپ نے باقاعدہ شروع کیا ہاں پھر ہاں پھر سکھا تو ایک طرح سے یہ ہوا کہ آپ کی باہر کی پرفارمنسز رکھیں لیکن آپ کا اندر کا جو development اندر اندر ہاں فن کی جتنی مقصد تعلیم تھی وہ جو ہمیں نہیں ملی تھی وہ ہم نے حاصل بعد میں کی کہے تو نہیں سکتے کہ ہم نے حاصل کر لی لیکن جتنا کچھ تھوڑا بات بھی تھا تاکہ پھر آہستہ 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 تھوڑا classical semi classical پھر کچھ اپنی طور پر دھنے بنانے شروع کر لی کچھ غزلیں بنانا کچھ کمپوز بھی آپ خود کرتے ہیں ابھی کمپوز بھی میں کر لیتا ہوں اچھا بچے چھوٹے تھے کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بچے ہو جائیں تو کوئی gap لے لیتے ہیں پانچ سال چھ سال اور اس کے بعد دوبارہ ذرا اپنی وگر میں کریئر واپس شروع کرتے ہیں آپ نے ایسا نہیں سوچا ہاتی تھی بلکہ وہ وہ میرا ریاض جو بچپن جو میرے بیٹے کے کان میں گیا ہے نا اس نے اس کو بڑا فائدہ دیا وہ جتنی بھی خان صاحب نے مجھے جو بندشیں سکھائیں وہ بچہ یاد کرتا گیا وہ یاد کرتا گیا آج مجھے وہ بھولی ہوئے لیکن اس کو یاد ہے کہ آپ یہ بھی گاتی تھی آپ یہ ترانہ گاتی تھی آپ یہ گاتی تھی آپ یہ اس کو سارے یاد ہے یہ بات ہوتی ہے اگر گھر میں موسیقی ہو تو پھر خود بچے یاد کرتے ہیں آپ کے دو بچے بیٹی ایک بیٹا تو بیٹا جو ہے اس نے وہ پکڑ لیا آپ سے گفٹ جو ہے بیٹے نے اس نے اس کی ایک آڈیو آل بم بھی نکلی آمیر قریشی کے نام سے کرتا ہے پھر ماشاءاللہ وہ کافی ٹیلنٹیڈ ہے اپنی شاعری بھی وہ خود کرتا ہے اپنی دونے خود بناتا ہے تو ہر طرح سے ٹیلنٹیڈ ہے اچھا بیٹی کو شوق نہیں ہوا گانے کا بیٹی کو تو اس کے کان تو ہے میوزک سننے کے لئے بڑے اچھے کان ہے اس کے اپریشیٹ بھی کرتی ہے اور نکس اگر ہوتا ہے تو فاراں اس کے ماتے میں بھلا جاتا ہے کہ ہاں یہ صحیح نہیں ہے اس کو میں نے میوزک شکھایا انٹر میں اس کا سبجیک تھا اس میں کالی فائی کیا اس نے بی اے میں سبجیک تھا میوزک اس میں کالی فائی کیا لیکن اس کے بعد اس نے چھوڑ دیا پھر اس نے کہا کہ میں نہیں کہوں گی اچھا آپ نے سندھی فلم میں بھی گیا ہے وہ پھر آپ وہاں پر جاتی نہیں کس طرح سے کراچی جاتے ہیں تو وہ آپ کے گانے بہت ہٹ ہوئے بڑی ہٹ ہوئے وہ پروڈیوسر کا کہنا ہی ہوتا تھا کہ آپ کے گانوں سے ہم اپنا پیسہ کور کر لیتے ہیں فلم سے اتنا نہیں کور ہوتا ہے تو دوسری زوانوں کی فلم میں اردو فلم پنجابی فلم یہ نہیں سوچا نہیں یہ نہیں کیا میں نے یہاں کے کچھ نہیں ہوا ایسا کوئی موقع ہی نہیں ہوا نہ کوئی ایسی بات بنی ایوین جو میں ہماری اپنی فلم بنی اس میں بھی میں نے نہیں گیا ایک فلم ہم نے بنائی اس کو بعد میں ندیہ کے پارک کا نام دیا گیا تو اس میں بھی میں نے نہیں گیا کوئی خاص وجہ نہیں نہیں کوئی خاص وجہ نہیں جب بچے آئے ویسے تو آپ نے کہا جب چھوٹے تھے تب بھی تنگ نہیں کرتے تھے آپ کر سکتے ہیں لیکن ٹیلیویجن پہ بھی جو آپ کا ایک تو خیر وہ آپ کا اروج کا وقت تھا جب ریڈیو پہ اور شوز اور آپ بہت مصروف ہوتی ہوں گی اتنا آگے پیچھے تھا لیکن اس کے بعد جب ٹیلیویجن پہ بھی آئے تو آپ وقفے وقفے سے پروگرام کرتی رہی ہیں لیکن بہت جوشوں میں نہیں واپس آئے کافی وقفے کے بعد لیکن یہ ہے کہ کراچی جب بھی میں گئی ہوں کراچی میں میں نے کافی پروگرام کیا سندھ کا زیادہ رہا آرڈینس کراچی ٹیلیوی سے کافی کیا میں نے نسبت لاہور کے یا کہیں اور کے کراچی سے زیادہ ہوئے تو اب آکے تو یہ بھی لگتا ہوگا جیسے آپ شروع میں کہتے ہیں کہ باقاعدہ بہت دیر میں سکھا شروع میں تو یہ ہے کہ اپنے اس جوش میں کہ بھئی آواز اچھی تھی سر پکڑا جاتا تھا تو آپ گاتے چلے گئے تو اب نہیں آپ کا دل چاہتا کہ آپ زیادہ گائیں جب آپ نے اتنا سیکھ لیا ہے نہیں وہ تو میں نے یہ بتایا نا کہ اگر مواقع ہیں تو ضرور گائیں گے گانے کا تو یہ کیا اگر کوئی چانس ہے کوئی بات ہے کوئی موقع ہے تو پھر تو ضرور گائے جائے گا لیکن یہ ہے کہ چھوڑا نہیں ہم نے ابھی باہر کبھی جا کے پرفارم کرتی ہیں یا وہ اب چھوڑ دیا نہیں مقصد فیملی گیترنگ سے ہوتی ہیں کس طرح سے اگر میں چلی جاتی ہوں لنن جاتی ہوں تو وہاں پہ کوئی اس طرح سے چیریٹی شو وغیرہ ہو گیا اس قسم کے تو میں کر لیتی ہوں اچھے کیسا لگتا ہے اب سوچیں دوبارہ اپنی زندگی کے اوپر اور دیکھیں کہ کیا 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 آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک کیا نہیں ایک سوچے بغیر راستہ آپ کا بنتا چلا جا رہا ہے آپ نے کچھ سوچا نہیں ہے جب میں چھوٹی تو مجھے نہیں پتا تھا کہ میں یہاں تک آ جاؤں گی کیا بنوں گی کیا نہیں بنوں گی لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ راستے آپ کے لیے متعین کرتا جاتا ہے کہ آپ نے اب یہ کرنا ہے اس طرح پر آپ نے یہاں بڑھنا ہے بڑھنا بڑھنا کہاں آپ کا جا کے سٹاپ ہو جاتا ہے پھر کہاں سے آگے آپ بڑھنا ہے تو یہ سب اللہ کی کرنی ہے ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے کچھ ایسے خیال آتا ہے کہ کچھ اور کر لیتی یا کچھ یہاں کو رخ موڑ لیتی یا ادھر کو موڑ لیتی نہیں کہیں جانے کو کچھ خیال کیونکہ میں نے یہ بتایا نا کہ راستے مقصد جو بھی بات سامنے آئی جو کچھ بھی واقعات آئے یا جو کچھ بھی ہوا ہے ہو رہا ہے تو اس میں کہیں کوئی پریشانی نہیں ہے مقصد سمود لائف ہے اگر چلے میں آگے نہیں ہوں کریشی صاحب آگے ہیں ہم ساتھ ساتھ تو چل رہے ہیں آپ کا انوالمنٹ ان کے کریئر میں بھی رہا ہے ہاں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں یہ ہو کہ وہ آگے نکل گیا ہے مجھے کہیں کہ آپ بیٹھی رہے ہیں پیچھے تو وہ نہیں ہے آپ کو لگتا ہے کہ ان کی سکسس بھی آپ نے شیئر کی جیسے انہوں نے آپ کی کی فلم کے بعد اب وہ ٹیلیویزن پر آ رہے ہیں اب ٹیلیویزن پر کر رہے ہیں سیریلز وہ کر رہے ہیں آپ نے ٹیلیویزن کا ایکٹنگ کا کبھی سوچا کیونکہ مجھے اتنا نہیں معلوم تھا ایکٹنگ میں نے ایک ڈراما تو کیا تھا کراچی ٹی وی سے ہاں لیکن پھر وہ وہ زمانہ تھا اس میں اگر آپ پورا ڈراما بول گئے لاسٹ میں آپ نے غلطی ہوگی تو دوبارہ سے سارا ڈراما ریکارڈ کرو تو میں نے کہا بس مجھ سے یہ نہیں ہوگا اتنا بولنے کے بعد پھر دوبارہ ریکارڈ ہو رہا ہے تو یہ ہم سے نہیں ہوگا اب تو بڑی آسانیہ ابھی آسانیہ بہت زیادہ ہے اور جو کچھ اچیو کیا کیونکہ ظاہر ہے یہ ٹیلنٹ آپ کا نیچرل ٹیلنٹ تھا ایک ہوتا ہے شروع سے ہی سکھایا جائے تو ظاہر ہے وہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں خدا راستے کھولتا جاتا ہے لیکن ایک اندر کی بھی تو ایک ہے نا آپ کو جو ٹیلنٹ دیا ہے وہ اگر اگر وہ صحیح جگہ پر اجاگر ہو رہا ہے تو ایک سیٹسفیکشن تو ہوتی ہوگی وہ کیسا لگتا ہے سب سے بڑی جو میری اب خواہش یہی ہے کہ جو بھی تھوڑا بہت جو میں نے سیکھا ہے نا کہ میں کسی کو سکھاؤں تو اب میری بھتی جی ہے میرے ساتھ رہتی ہیں بچی تو میں اس کو سکھا رہی ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب وہ جب پک کر لیتی ہے جو کچھ میں اسے سکھاتی ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں کچھ کر سکتی ہوں ریت سے گت نہ بنا اے میرے اچھے پنکا ریت سے گت نہ بنا اے میرے اچھے پنکا اے میرے اچھے پنکا میں تیرے سامنے امبار لگا دوں لیکن میں تیرے سامنے امبار لگا دوں لیکن کون سے رنگ کا پتھر تیرے کام آئے گا ریت سے گت نہ بنا اے میرے اچھے پنکا اچھے آپ کے تو خیر بے تہاشا گیت ہیں جو جن کو آپ کوئی کہیں فوک سانگز خاص طور پر تو ایک دم آپ کا ذہن میں آتا ہے کوئی آپ ڈاچی والیا یا جو آپ چاہیں حسنا، تیرے کاملی یا جشن ملتان میں جائے کارتی تی میں وہاں پر تو میں سندھگ آ رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ ایک کلام ہے دچی والے آپ گھا لیں گی میں کہا آپ لکھے دے دیں مجھے بتا دیں میں گھا لوں گی تو وہاں پہ میں نے گیا جشن فرید پر اور وہ بڑا پوپلر ہوا بہت پوپلر ہوا وہاں سے پھر ہر سٹیشن سے بچتا ہے بہت پوپلر ہوا تھوڑا سا گنگنائیں گے دچ والے آپ گھا لیں گھا لیں گھا لیں گھا لیں گھا لیں گھا رہے بہت اچھے اچھے پھر آپ کا ایک اور خیر بہتہاشا ہے جیسے میں نے کہا لیکن پھیر پاؤندیسہ پھیر پاؤندیسہ بہت مشہور ہوا اور اس کا بھی میرا حال ہے وہ بھی ہر جگہ سے بچتا تھا اے غزل جو میری بہت چلی بہت چلی ہے وہ حمایت علی شاعر کی وہ بہت چلی ہے ان کے غم کو غمیں ہستی تو میرے دل نہ بنا ان کے غم کو غمیں ہستی تو میرے دل نہ بنا زیست مشکل ہے اس سے اور بھی مشکل نہ بنا میرا حال ہے پھیر پاؤندیسہ کبھی تھوڑا سا ہو جائے وہ بھی اتنا پہچان بن گئی آپ کے پھیر پاؤندیسان چوندیسان رہی ون رات بمبور میں اچھا آپ یہ بتائیں کہ ہماری جو آج کل کی ینگ جنریشن ہے خاص طور پر خواتین جو ہے اپنا فن جو ہے گانے کا شوق ہو یا کچھ بجانے کا شوق ہو اس کو ہمارے معاشرے میں اتنی سپیس نہیں ملتی بڑا آپ کو لڑائی کر کے بڑی مشکل سے آپ کو تھوڑی جگہ بنانی پڑتی ہے جیسے اجازتوں کے مسئلے آپ نے کہا آج بھی ہیں آج تو وہ دور نہیں ہیں جو ہمارے لئے دور نہیں ہیں آپ سمجھتے ہیں کافی تبدیلی آگئی ہمارے بہت زیادہ تبدیل ہیں اب تو لڑکیاں ماشاءاللہ بہت آگے ہیں بہت کچھ کر رہی ہیں اب تو ان کے لئے راستے بلکل کھلے ہوئے ہیں ہمارے دور میں بڑی مشکل تھی کچھ آپ کہنا چاہیں گی ان کو انکاریج کرنے کے لئے ویسے تو اب آسانی آپ کہہ رہی ہیں آسانی ہے لیکن بس اپنا مقام بنانے کے لئے پھر وہی بات آتی کہ ریاضت ضروری ہے محنت کرنا بہت ضروری ہے اس کے بغیر کچھ نہیں آتا ہے آج کل میرا خیال ہے وہ شورٹ کٹ والا سلسلہ ہوتا ہے کہ فیم بھی ہو جائے ہوتا ہے اس فن میں شورٹ کٹ اس سے آپ کو زیادہ پہچان نہیں ملتی ملتی ہے پہچان لیکن وہ شورٹ لیوڈ ہوتی ہے میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں آپ ہمارے سٹوڈیوز میں آئیں اور آپ نے کھل کے اپنی زندگی ہمارے ساتھ شیئر کی کچھ باتیں شیئر کی اور میرا خیال ہے جو ناظرین جنہوں نے آپ کی باتیں سنی اور آپ سے انسپائر ہوتے رہے ہیں اور آپ کی باتوں سے انسپائر ہوئے ان کو بھی یہ حوصلہ ہوگا کہ اپنے اندر کا جو فن ہے اس کو دبا کے رکھنا جو ہے وہ جواب نہیں ہے بلکہ اپنے اندر کے فن کو انفول کرنا اس کو اجاگر کرنا خاص طور پر خواتین کیلئے یہ بہت ضروری ہے ان کو راستے آگے ملتے چلے جائیں گے مگر ان کو ہمت نہیں ہارنی آپ کا بہت شکریہ خدا حافظ سرخ پتھر جس دل کہتی ہے بے دل دنیا یا وہ پتھرائی کوئی آنک کا نیلا پتھر جس سے صدیوں کے تہیر کے پڑے ہو دورے کیا تجھے روح کے پتھر کی ضرورت